یا معاویہ پیارے بچوں رجب کا پیارا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عرص منایا جاتا ہے تو آئیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی لائف پر ایک شارٹ ڈاکیمنٹری دیکھتے ہیں ماہ رجب کی تو کیا ہی بات ہے کہ اس مہینے میں ہمارے مشہور اسلامی ایونٹس اور بزرگان دین کے عرص بھی ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایک مشہور صحابیہ رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص باتیں لکھا کرتے تھے جیسے اللہ پاک کی طرف سے آنے والی وہی لکھا کرتے تھے اور اس کی علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیٹرز بھی لکھا کرتے تھے آپ رضی اللہ عنہ خود بھی ایک صحابی ہے اسی طرح آپ کے ابو جان حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی ایک صحابی ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں اور اگر آپ کے جسم مبارک کی بات کی جائے تو آپ کی ہائٹ اچھی تھی خوبصورت اور گورے رنگ والے تھے اور آپ سر اور داری میں مہندی بھی لگایا کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کی داری گولڈ کی طرح لگتی تھی صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہی نہیں بلکہ آپ کے پیرنٹ بھی بہت زبردست پرسنیلٹی والے تھے کون تھے آپ کے ابو جان اور امی جان آئیے جانتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کے ابو جان حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جبکہ آپ کی امی جان حضرت ہند رضی اللہ عنہ تھی آپ کے والدین فتح مکہ کے دن اسلام لائے جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بہت ہی رسپیکٹیڈ شخص تھے آپ کی لوگوں میں اتنی عزت تھی کہ تمام قبیلے والوں نے مل کر آپ کو مکہ کا سردار بنایا تھا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر اس فیملی کا بیگراؤنڈ دیکھے تو پتا چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پردادہ میں سے حضرت عبد مناف ہے جن کے خاندان میں اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے ان شوٹ اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلوم کرتے ہیں پیارے بچوں بچپن لائف کو وہ امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے کہ اس وقت کسی کا لائف ٹائم کام آتا ہے اور زیادہ تر بچے اپنے پیرنٹس کو اوبزرف کرتے ہیں اور انہی سے سیکھتے ہیں پیارے بچوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پیرنٹس نے آپ کی اچھی تربیت کی آپ کو برائی سے دور رکھا آپ رضی اللہ عنہ کے ابو جان حضرت ابو صفیان رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے لیڈر تھے قوم کے سردار اور بہت بہدر تھے آپ رضی اللہ عنہ کے ابو جان کی پرسنیلٹی کا اثر آپ پر بھی ہوا لہٰذا آپ بھی ایک گریٹ پرسنیلٹی اور اسلامی لیڈر بنے لوگوں کو اسلام کی راہ پر چلاتے رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹر تھے وہ ہی لکھا کرتے تھے آپ کو یہ مقام کیسے ملا آئیے سنتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ابو جان یعنی حضرت ابو صفیان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تین باتوں کو قبول فرما لیجئے وہ تین باتیں یہ تھی نمبر ایک پہلی یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی حضرت امی حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرما لے دوسری یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا رائٹر بنا لے اور تیسری چیز حضرت ابو صفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے لئے مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لشکر کا امیر یعنی لیڈر بنا دیجئے تاکہ کافروں سے لڑتا رہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ تھی کہ جب کبھی آپ سے کوئی کچھ مانگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نا نہیں کہتے تھے اس لئے حضرت ابو صفیان رضی اللہ عنہ کی تینوں باتیں قبول فرمالی واہ کیا جود و کرم ہے شعبت ہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آپ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے تہبن شریف، چادر شریف، کمیس مبارک، موئی مبارک اور ناخن شریف موجود تھے آپ نے انتقال شریف یعنی ڈیتھ کے وقت وسیعت کی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبن شریف، چادر شریف اور کمیس مبارک میں کفن دیا جائے ناک اور مو پر بال مبارک اور بڑکت والے ناخن رکھ دیے جائے قاتب وحی عظیم صحابی رسول حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ نے باعث رجب المرجب ساٹھ ہجری میں سیونٹی ایٹھ یرز کی عمر میں انتقال فرمایا دمشق کے قبرستان میں آپ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف بنا اللہ پاک کی آپ رضی اللہ عنہ پر خوب خوب رحمتیں ہو اور آپ رضی اللہ عنہ کے صدقے ہماری بھی بے حساب مغفرت ہو آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم